ڈی جی آئی ایس آئی نے بروقت جھوٹ کا جواب دیا اور عمران خان کو بے نکاب کیا تو بے چینی بڑھ گئی پریس کانفرنس کے اثرات عمران خان اور پارٹی بھی محسوس کرنے لگی بیانیاں جھوٹا قرار پانے کے بعد لانگ مارچ میں لوگوں کی کم تعداد کنٹینر پر لڑائی جھگڑوں کے مناظرام بے چینی حد سے بڑھ کر مایوسی بننے لگی عمران خان خون خرابے کی دھمتیوں پر اتر آئے ٹویٹ میں کہا کہ چھہ ماہ سے انقلاب دیکھ رہا ہوں انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن فورن فنڈڈ فتنے نے انقلاب نہیں اپنے خونی مارچ کا اعتراف کیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے ٹویٹ پر رد عمل کہتی ہے بیلٹ پر بلڈ شیڈ بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے عوام نے چھہ ماہ سے انقلاب نہیں فورن فنڈڈ فتنہ توشہ خانہ ڈکیتیاں گشرا بی بی کے ہیرے دیکھے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے عمران خان کی خواہش ہے کہ خون ریزی ہو اقتدار کی حوث میں تم ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس سے مجھے ناہل قرار دیا تھا اس بدنیت آدمی نے عدالت نے اس کو سائٹ کر دیا ناہلی ختم کر دیا ہے کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ مون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی اس کو پیچھے سے بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں پی ٹی آئی لانگ مارچ کا چوتھا روز کاموکی میں لانگ مارچ کے دوران عمران خان کا کارکنان سے خطاب کہا حکومت کو خوش کرنے کے لیے توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ میں میرا نام شامل کیا گیا ان کیسز میں نام شامل کرنے پر دس عرب کا حرجانہ کروں گا عدالت کی جانب سے نا اہلی ختم کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے میعوالی کی نشست پر الیکشن کمیشن کو زمنی انتخاب سے روک دیا توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی ناہلی کے خلاف عبیل پر سما جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل نہیں کر رہے زمنی الیکشن کرانے سے روک دیتے ہیں عمران خان کی اپیل میں دستاوزات ریکارٹ کا حصہ بنانے کی متفرق درخواست منظور عمران خان پچیس جولائی کو کرائے گئی یقین دہانی سے لاعلم توہین عدالت کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کسی یقین دہانی کا علم نہیں تفصیلی جواب کے لیے عدالت سے تین نویمبر تک کی محلت بھی مانگ دی پی ٹی آئی کے جانب سے عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دھرنا ایچ نائن گراؤنڈ میں دیا جائے گا بعد میں عمران خان نے ڈی چاوک کی کارکنان کو کال دے دی تھی عمران خان کی الیکشن کمیشن سے توشہ خانہ ریفرنس میں ناہلی فیصلے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کوٹ میں بھی سما عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریکین کو بارہ نویمبر کے لیے نوٹس شاری کر دیا عدالت نے حکم امتنائی کی درخواست پر بھی نوٹس شاری کر دیا درخواست قزار شہری ساجد محمود کو پنجاب حکومت کو فریق بناہی کے لیے ترمیمی درخواست دار کرنے کی تھی اجازت اسلام آباد زلہ انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو دھرنے کی اجازت دینے سے انکار لانگ مارچ کا روٹ پلان مانگ لیا روٹ پلان ملنے کے بعد سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے کر اجازت کا فیصلہ ہوگا انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ جلسے یا دھرنے کے لیے ایسے جگہ کا انتخاب کیا جائے جس سے شہر کی ٹرافک متاثر نہ ہو راہنمہ پی ٹی آئی علی نواز خان اور بابا روان درخواست کے ساتھ ڈی سی آفیس پہنچے تھے پی ٹی آئی لانگ مارچ پہنچنے سے قبل ہی گجنوالا کو نوگو ایریا بنا دیا گیا تعلیمی داروں میں امتحانات ملتوی کر دیئے جی ٹی روڈ پر سکول بھی بند کروائے گئے مارکٹ اور بازار بند ہونے سے شہری پریشان گجنوالا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں لانگ مارچ کے لیے گاڑیوں کی بھی پکڑ دھکڑ کاموکی میں پولیس کا صحافیوں پر تشتر صحافیوں کا پولیس گردی کے خلاف احتجاج لانگ مارچ میں امن و امان کے لیے انتظامی مشینری متحرک ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے کنٹینر سڑکوں پر موجود کئی اہم مقامات کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا اسلام آباد کی سیکیورٹی پر قوم کے یومیاں نو کروڑ اوپے خرچ ہوں گے وفاقی حکومت میں دھرنے کے لیے جاری کی گئی اکتالیس کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ کم پڑھنے کا خطشہ سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ چین پاکستان میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے دوست ملک کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں بجلی کا بہران ختم ہوا سیلاب کے دوران چین نے پاکستان کی سب سے زیادہ انداد کی وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر رونگ رونگ کے ملاقات وزیراعظم کے دورہ چین پر گفتگو وزیراعظم شہباز شریف یقم نویمبر کو چین روانہ ہوں گے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کا چین کا یہ پہلا دوہا ہے آلہ سطح کا وقت تھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہوں کا وزیر خزانہ کا ڈالر ہالڈنگ کے خلاف ایکشن کا اندیا کام کر گیا ڈالر کو بیک گیر لگ گیا انٹر بینک نے کاروبار کے دوران ڈالر ایک روپیہ بہتر پیسے سستا دو سو بائیس روپے سینتالیس پیسے سے کم ہو کر دو سو بیس روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا عوامی سواری جیب پر بھاری ہانڈا اٹلس کامپنی نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں پانچ سے پندرہ ہزار اضافہ کر دیا ہانڈا سیڈی سیونٹی سی سی موٹر سائیکل پانچ ہزار اضافے کے بعد ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپے کی ہو گئے ہانڈا سی بی ایف کی قیمت پندرہ ہزار اضافے کے ساتھ تین لاکھ ترپن ہزار نو سو روپے تک پہنچ گئے موسم سرما کے لیے گیس لوڈ مانیجمنٹ پلین تحال منظور نہ ہو سکا پٹولینڈ ڈویشن کا سردیوں میں گیس کی بڑی قلت کے خدشے کا اظہار گھریلو سارفین کے لیے بھی تلق کے مطابق پوری گیس تستیاب نہیں ہوگی گھریلو سارفین کو کھانے پینے کے اوقات میں تین وقت گیس دینے کی تجویز دی گئی ہے ڈینگی مچھر کے ڈنگ تیز اسلام آباد میں مزید سترہ افراد میں ڈینگی کی تشخیص وفاقی دار الحکومت میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد چار ہزار سات سو اٹھاپن ہو گئی ہیدر آباد میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ستائیس ڈینگی کے کیسز ریپورٹ محکمہ صحت کے مطابق مصبت کیسز کی شرح سترہ فیصد تک ریکارٹ کی گئی مستونگ میں بڑھتی ہوئی لوٹ مار کی وارداتوں کے خلاف تاجروں کا احتجاج کوئٹہ کراچی اور تافتان قومی شہرہ پر مظاہرہ سڑک ٹرافک کے لیے بلوک ہو گئی گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئے موسیقی